پانچ سال پہلے اس کی موت ہو گئی تھی دنیا مان چکی تھی وہ دنیا میں نہیں ہے اچانک ہوا چمتکار پھر سے وہ زندہ ہو گیا جسے دنیا مرا ہوا مان چکی تھی جس کی لاش بہا دی گئی تھی وہ اب زندہ ہے وہ اب آ گیا ہے وہ اب چرچہ کا وشہ بن گیا ہے چھپرا سے ایک اچھی پو قریب ماملہ سامنے آیا ہے اسے بھگوان کا چمتکار ہی کہیں گے کہ جس بچے کی موت آج سے پانچ سال پہلے سرپ دنش سے ہو گئی تھی اور بچہ جیویت سکوشل اپنے گاؤں کے بگل کی گاؤں سے بھٹکتا ہوا پایا گیا بچے کے اس طرح گھر واپس آنے کے بعد ہر کوئی حیران ہے جسے لوگ مرا ہوا مان چکے تھے اسے زندہ دیکھ کر ہر کوئی اسے قدرت کا چمتکار کہنے لگا ہے دراصل پورا ماملہ زلے کے ترہیہ تھانا شیطر کا ہے جہاں آج سے قریب پانچ سال پہلے ایک بچے کی سرپ دنش سے بھرتی ہو گئی اس کے بعد کیلے کے تھم پر اسے لٹا کر نام پتہ لکھ کر ندی میں بہا دیا گیا تھا اس کے بعد بھگوان کی دہا سے یہ بچہ جیویت ہے اور بھٹکتے ہوئے اپنے پاس کے گاؤں میں پہنچ گیا اسثانیے لوگ بتاتے ہیں کہ گھردھار گاؤں کے برہم اسثان نیواسی ہریند رمہتو کا پتر کرشن کمار کو پانچ سال پہلے سامنے کاٹا تھا جس کے بعد اسے ندی میں بہا دیا گیا پانچ سال بعد وہ بچہ اسواپور بشنپورا کے پاس سے لائے گیا پرجانوں نے بچے کے پہچان کے جو چین بتائے وہ بچے کے شریر پر پایا گیا ہے یہ ماملہ چرچہ میں ہے لوگ اسے بھگوان کے چمتکار کہہ رہے ہیں لیکن اس ماملے میں ایک نیا موڑ بھی آ گیا لاپتہ بچے کے واپس آنے کے بعد اب دو پریوار اس پر دعویٰ ٹھوکنے لگے دو مہلائیں آپس میں بھیڑ گئیں جس کے بعد موقع پر ترہیہ تھانے کی پولیس نے پہنچ کر ماملے کو شانت کر آیا اور بچے کو اٹھا کر لی گئی موسیقی 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 دراصلے بچہ اس سواپور تھانا شیطر کے وشنپورہ گاؤں میں گھوم رہا تھا تبھی ترہیہ تھانا شیطر کے گردھار نیوازی سنیتا دیوی نے وہاں پہنچ کر بچے کو اپنے ساتھ لے لیا اور گھر لے آئی موسیقی میڈیا میں اس خبر کے آنے کے بعد شیطر میں چمتکار ہونے کی چرچہ چل ہی رہی تھی پریوار تین دنوں سے خوش بھی تھا لیکن بچہ کسی کو پہچان نہیں رہا تھا تبھی شکروبار کے صوبہ اتر پردیش کے کشنگر زیلے کے کپتانگان تھانا شیطر کی مدرہوہ ٹولا نیوازی شرون مہتو اپنی پتنی میرا دیوی کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے بچہ میرا دیوی کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر رونے لگا اور پریوار اسے لے جانے لگی تبھی پہلے سے اسے اپنا بیٹا بتانے والی سنیتا دیوی کے پریوار اور گاؤں والوں کی بھیڑ موقع پر پہنچ گئی اور ہنگامہ ہونے لگا حالانکہ پولیس نے کاغذات کے ادھار پر پہچان کر بچے کو کشنگر سے آئے لوگوں کو سوب دیا بچے کی پہچان مونوں کے روپ میں ہوئی ہے رکاز کمار پڑنا